ملکی قانون سازی ملکی قانون سازی ملکی قانون سازی جورپی یونین کی عالی عدالت تک یہ مسئلہ پہنچا تو پھر انہوں نے اب یہ فیصلہ دیا ہے کہ اگر کمپنیز چاہیں تو وہ لوگوں کو روک سکتی ہیں جس طرح آپ نے بھی ایکسپلین کیا کہ کسی قسم کی بھی مذہبی یا سیاسی علامت پہننے سے تو اس سے نہ صرف مسلمان خواتین متاثر ہوں گی بلکہ جو دیگر مزائب کے لوگ ہیں ان کو بھی اس حوالے سے تحفظ آتے ہیں تو اثر صاحب پھر اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہی ہے وہاں کی آبادی کیونکہ وہ تو بڑا فریڈم میں بلیف کرتے ہیں اور وہ کبھی کبار بلکہ اکثر اوقات ہمیں بھی ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں فریڈم کے حوالے سے لیکن وہاں پر اگر یہ صرف مسلمان کمیونٹی کو نہیں ایفیکٹ کرے گا اور باقی بھی دیگر مذہب کی کمیونٹیز کو ایفیکٹ کرے گا تو پھر ان سب کا ملا جلا رد عمل ابھی تک اس پر کیا آیا ہے آپ کی نظر میں دیکھیں یہ وہی چیز ہے جس کے حوالے سے بار بار لوگ نشاندائی بھی کرتے ہیں کہ ان کی اس طرح لگتا ہے کہ ایک طرف اپنی ملک کے اندر دوسری پالیسی ہے جب وہ دوسرے لوگوں کو کرٹیسائز کریں تو وہ دوسری طریقے سے کرتے ہیں جیسے وہ چائنہ میں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کو آزادی حاصل نہیں ہے یا کسی اور ملک میں مسلمانوں کو آزاد حاصل نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ برسو میں یورپ کے اندر بھی مسلمان گروپ اور دیگر جو مذہب کی گروپ ہے لیکن خصوصاً مسلمان یہ شکایت کرتے آ رہے ہیں کہ ان کی شخصی آزادیوں کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کبھی مساجد کے اوپر وہاں پہ سرویلس ہوتی ہے ان کو نوٹ کیا جاتا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور اب ایک جو بیسک شخصی آزادی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی کے مطابق کپڑے پہن سکے اس کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے حالانکہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو اگر آپ برطانیہ میں دیکھیں تو بہت اوپر یہ ایسی پولیس فورسز ہیں جس میں اگر آپ سیکھیں آپ کو ٹربن پہننے کی اجازت بھی ہے مسلمان خواتین کو ہجاب پہننے کی بھی اجازت بھی ہے لیکن یورپ کے کچھ ممالک میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خصوصاً مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی شخصی آزادیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس سے سب متاثر ہوں گے لیکن مجورٹی کیسز میں مسلمان متاثر ہوتے ہیں میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہوں گا عطر صاحب یہ ڈیفائن کس طرح کریں گے کہ کوئی بھی چیز کسی مذہب سے یا کسی نظریہ سے چھوڑی ہوئی ہے مذہب تو چلو پھر بھی آپ آسانی سے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ اگر کسی نے سکارف پہناوا ہے تو وہ جو ہے وہ کرسٹین بھی ہو سکتی ہے اور وہ مسلم بھی ہو سکتی ہے اس کا مذہب اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے لیکن فور اگزیمپل اگر کسی نے موچھے رکھ لی ہیں اور وہ کہتا ہے جی میری آزادی کا جو نظریہ ہے وہ میرا ایسا ہے کہ میں اس کی بنیاد پر یہ موزے رکھتا ہوں یا میرا جو لیبریل فیلوسفی ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ جی میں جینز پہنوں یا میں شارٹس پہنوں تو کیا اس پہ بھی جو ہے وہ پابندی لگا دیں گے کہ جی چونکہ یہ نظریہ ایسا ہے تو ہم اس کو نئی پروپگیٹ کرنے دیں گے تو پھر ڈیفائن کیسے کریں گے یہ جی یہی کوئسٹن بہت سارے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اس کو ڈیفائن کریں گے اس لیے کہ اگر آپ سکاف پہنتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ صرف مسلمان پہنتے ہیں کرسچن ننز جو ہوتی ہیں وہ بھی سکاف پہنتے ہیں اس کے علاوہ دیگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تو یہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ اسیسیٹ کرنا اور یہاں پہ جو خچے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس کی جو ویگ انٹرپٹیشن ہوگی اس سے پھر ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا ایمپلائرز جن کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمان جو گروپ سے یورپ کے اندر وہ ان تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کی انٹرپٹیشن کر کے اب مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور بہت ساری ایسی جابز ہیں جہاں پہ مسلمان خواتین ایک پال کردار ادا کر رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں جینا تنگ کر دو مسلمانوں کا اور اس کے بعد مسلمان اگر کچھ کہیں تو پھر آپ کہو کہ یہ تو بولتے ہیں یہ تو بولتے ہیں یا یہ تو ریڈکلز ہیں فنڈمنٹلسٹس ہیں اچھا اثر صاحب یہ بتائیے کہ اب ویسے تو برطانیہ اوفیشلی اور ٹیکنیکلی ای ایو سے باہر ہے تو برطانیہ میں اس پر کیا چیمگوئیاں چل رہی ہیں آپ پولیٹیکل وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو ویسے دیکھیں موجودہ حالات میں نا تو بی آنس اتنی زیادہ ٹینس سیچویشن ہے ایک تو کرونا کی وجہ سے اس کے بعد اس کیس کا سامنے آنا جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ برطانیہ ای ایو سے باہر نکل چکا ہے لیکن برطانیہ ابھی بھی بڑی حد تک یورپ کا حصہ ہے یورپی یونین کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہیں بلکل یورپ کے بارڈر کے اوپر ہے تو جو چیز بھی یورپ کے اندر ہوتی ہے اس کا برائے راست اثر پڑتا ہے برطانیہ میں رہنے والوں پہ بھی تو وہاں پہ بھی مسلمان گروپ بیسے والے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں لیکن ابھی تک برطانیہ کے اندر اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پولیس کے اندر بھی ایسی خواتین ہیں جو ہجاب پہن کے اپنا ڈیوٹی کرتی ہیں اس کے علاوہ عدالتوں کے اندر ایسی بیریسٹرز ہیں کانوندان خواتین جو ہجاب پہن کے جاتی ہیں اور بہترین وہ کام کر رہی ہیں تو برطانوی سوسائٹی میں اس حد تک رسٹرکشنز نہیں ہیں کہ آل دو یہاں پہ میں آپ کو منچن کرتا جاؤں کہ کچھ عرصہ قبل ایک ایسا کیس آیا تھا جہاں پہ ایک کرسچن خاتون کو ایک کمپنی نے کام کرنے سے روک دیا تھا اس میں اس لیے کہ انہوں نے کراس پہناوا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ کراس پہن کے کام نہیں کر سکتی پھر وہ عدالت تک گئی تھی تو عدالت نے کہا تھا کہ جی امپلائر کے پاس یہ حق ہے